موسیقی آج ویو تری سکسٹی میں پاکستان کے ساٹھ فیصد سے زیادہ نوجوان ووٹرز ابھی بھی فیصلہ سازی کا حصہ کیوں نہیں جنرل زیا کے زمانے میں طلبہ تنظیموں پر لگائی گئی پابندی کا پاکستان کی سیاست پر کیا اثر ہوا نائنٹین ایٹی فور میں سٹوڈنٹ یونینز کے اوپر بان لگ گئے تھے اور آپ کو ملوائیں گے یوتھ پارلیمنٹ کے رمائنوں سے جانیں گے یہ موجودہ ملکی حالات میں خود کو کہاں دیکھتے ہیں نا مجھے اپنے شہری فرائض کا پتہ ہے نا کسی نے مجھے بتایا اٹھالہ سال کونے سے پہلے کے بوٹ کیسے ڈالنا ہے وائس اف امریکہ کے واشنگن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیو تری سکسٹی اور میں ہوں اصداللہ خالد پاکستان میں یہ سال انتخابات کا سال ہے اس سال کے آخر میں انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں یہ ایک بڑا سوال ہے لیکن جب بھی انتخاب ہوں ان میں نوجوان ووٹرز کا کردار بہت اہم ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق ملک کے تقریباً ساڑھے بارہ کروڑ ووٹرز میں ساڑھے پانچ کروڑ ووٹرز کی عمر اٹھارہ سے پینتیس سال کے نوجوانوں پر مشتمل ہے پاکستان تحریک انصاف کو یہ کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ اس نے نوجوانوں کو سیاست میں متحرک کیا ہے اگرچہ مئی دوہزار اٹھارہ میں شائع ہونے والی اقوام متحدہ کی ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ کے مطابق نوے فیصد نوجوان مرد اور پچپن فیصد نوجوان خواتین نے ووٹ ڈالنے کا ارادہ ظاہر کیا تاہم دو ماہ بعد ہونے والے انتخابات میں صرف سنتیس فیصد نوجوان ہی ووٹ ڈالنے نکلے یہ تعداد پچھلے انتخابات کے مقابلے میں بہتر تھی لیکن پھر بھی قومی اوسط اور ہمسایہ ممالک کے مقابلے میں کہیں کم آج کے پروگرم میں ہم بات کریں گے کہ سوشل میڈیا پر متحرک نوجوان نسل کیا پاکستان کے اگلے انتخابات اور مستقبل کی سیاست میں فیصلہ ساز کردار ادا کر پائے گی اور کیا پاکستان میں ایسے ادارے ہیں جو ان نوجوانوں کو سیاست میں حصہ لینے کے لیے تیار کر رہے ہیں ان کی اس معاملے میں گرومنگ ہو رہی ہے یا نہیں اس پورے معاملے پر آج کے پروگرم میں بات کریں گے انیس سو چوراسی کے مارشل لاو کے دور میں پاکستان بھر میں طلبہ یونین پر یہ کہہ کر پابندی لگائی گئی تھی کہ اس سے تعلیمی اداروں میں تشدد کو روکا جائے گا دوہزار تائیس تک کئی حکومتیں آئیں اور گئیں لیکن اس پابندی کو کسی نے ہٹانے کی کوشش نہیں کی لیکن پچھلے سال سندھ اسیملی نے اس پابندی کو ہٹانے کا فیصلہ کیا جو ایک خوش آئند عمل سمجھا گیا لیکن اتنے برسوں میں اس پابندی کی وجہ سے نوجوانوں اور ملکی سیاست پر کیا اثر پڑا ہے کراچی سے سدرہ ڈار ہمیں ملوارے ہی ہیں کچھ ایسے نوجوانوں سے جو سمجھتے ہیں کہ اس پابندی نے سیاست میں ایک بڑا خلا پیدا کیا ہے بیس سال کی جو عمر ہوتی ہے اکیس سال کی جو عمر ہوتی ہے یہ ریپورٹس کے مطابق ایک پیک لیول ہوتا ہے ایک نوجوان کا آپ نیلسل منڈیلا کو دیکھیں بیس سال کی عمر میں انہوں نے اپنی جدوجہیت کا آغاز کیا علتہ حسین صاحب نے پچیس سال کی عمر میں اپنی جدوجہیت لیکن آج بیس سال اور بائیس سال اور پچیس سال کا نوجوان کا انٹیلیکچولیزم نہیں دیکھتی ہے اسی کی دہائی میں جامعات کی سطح پر نئے لیڈرز سیاسی منظرنامے پر نظر آئے جنہوں نے حقیقی مسائل کی نشاندہی کی اسی دور میں طلبہ یونین پر لگنے والی پابندی نے سیاسی سمجھ بوچ رکھنے والے بے شمار نوجوانوں کا راستہ روک لیا ملکی سیاست میں ایک بڑا خلا پیدا ہونے کے بعد آج نوجوانوں کی بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ طلبہ یونین ہی ان کی کردار سازی اور سیاسی سمجھ بوچ اجاگر کرنے کا ایک واحد ذریعہ ہے انیس سو چوراسی سے قبل پاکستان کے تعلیمی ادارے طلبہ کی سیاسی تربیت کی نرسری سمجھے جاتے تھے جہاں اعتجاج برداشت اور اپنے حریف کی تنقید کو کھلے دل سے تسلیم کرنا اس تربیت کا حصہ تھا جس کا فقدان آج سیاست میں نمائی ہے اشرافیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک طفقہ ہے وہ نہیں چاہتا کہ ینگ لیڈرشپ ینگ بلڈ پر آئے اور قوم کو لیڈ کر سکے پچھلے سالوں میں بھی ہم دیکھیں کہ جتنی لیڈرشپ اس وقت پاکستان کی موجود ہے اس میں سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ وہ ہی ہیں جو طلبہ یونین سے نکلے بیتے ہیں اب وہ ایسے لوگ نہیں چاہتے کہ آج کے اسٹیٹس کو وہ چیلنج کر سکے کراچی یونیورسٹی کے ڈاکٹر محمد کامران کہتے ہیں کہ سٹوڈنٹ یونینز پر پابندی سے سیاسی جماعتوں کا اثر تو کیمپسز پر کم نہیں ہوا لیکن اس سے مجموعی طور پر ملک کا نقصان ضرور ہوا طلبہ یونینز پر پابندی لگی تو پھر کیا ہوا کہ یہ جو سٹوڈنٹ پارٹیز تھیں انہوں نے اپنے سٹوڈنٹ ونگز بنایا اب یہ سٹوڈنٹ ونگز جو ہیں یہ بیسکلی ان کا موٹف تو یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم سٹوڈنٹ کی ویل فیر کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن بیسکلی اپنی اپنی پارٹیز کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہر پارٹی اپنے مینرفیسٹو کے تحت کام کر رہی ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ صحیح کہتے ہیں کہ ہم طلبہ کی ویل فیر کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ کہیں نظر بھی آتا ہوتا ایسا نہیں ہے ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹ کو اپنی طرف پر ٹریک کرے اور اپنی پارٹی کا پارٹ بناے تو جب پارٹی کا پارٹ بناتے ہیں تو پھر وہاں سے لیڈرشپ نہیں آتی وہاں ورکرز کی تعداد میں تو اضافہ ہوتا ہے لیڈرز نہیں اٹھتے ہیں اگر ان کی پیارٹی نوجوان طبقہ ہوتی اور ان کو سیاسی شعور دلانا ہوتا تو سب سے پہلے وہ بین آتا تھے ان کو پولیٹیکل آویرنس دیتے ان کو سوشلی اور پولیٹیکلی اتنا سکلز دیتے کہ وہ آگے جا کے جو میجورٹی ہے پاکستان میں سیونٹی ٹو پرسنٹ جو اس کے پاپولیشن ہے وہ یوت پر مشتمل ہے سو وہ یوت جو کہ کل کو اس کنٹری کو ذمہ داری لینے والی ہے آپ اس کو ٹرین ہی نہیں کر رہے وہ جو انیلیٹیکل بیلڈنگ جو ان کی ہونی ہے آپ نے اس کو بند کر دیا آپ ٹیسٹیوب بیبیز بنا رہے ہیں آپ نے ان کے مائنڈ کو بلوکس لگا دیا کیا آنے والا وقت پھر سے نوجوانوں میں سیاسی شعور لانے اور عدم برداشت کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا اس پر اب بھی لوگ مایوس نہیں نانیل ایمن کے بعد جو ہم نئی انرجی کا دیکھتے ہیں بہت سے نوجوان جو ہے وہ سیاست میں آئے بھی ہیں بہت سے عام بھی ہیں انہوں نے ایکٹی پولیٹکس بھی کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے تربیت کا ابھی بھی فوقدان ہے اچھا یہ وہ تربیت کا فوقدان ہوئے کہ جو تالبیل میسوں وہ مس کر چکے ہیں اگر وہ اس وقت ہی ان کی تربیت زیادہ اچھی ہوئی ہوتی یہ ایسی چیز کیونکہ جلسے کیسے ہوتے ہیں جلوس کیسے ہوتے ہیں مزاہرے کیسے کیجے مزاہرے کرنے کے بھی اتھکس ہوتی ہے کہ آپ کو وائلنس استعمال نہیں کرنا یہ جب ٹریننگ آر ریڈی ہوتی ہے تو وہ ہور زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے تھے تو یہ مسنگ ایریہ ہے لیکن ابھی بھی دیکھیں اس نوٹ ٹو لیٹ ابھی بھی ہو سکتا ہے قوموں کو بننے کے لیے کوئی اتنا بڑا عرصہ نہیں ہے بھی ہم لوگ بننے بھی عرصہ ہوا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں ہم لوگ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں ایک دم سم نیگٹیف چیزوں پر زیادہ آ جاتے ہیں کہ تشدد ہوگا ابھی کیوں تشدد ہی کیوں ہوگا ہم نے ذہن میں تشدد کا لفظ ہی کیوں رکھ لیا ہے دو ہزار بائیس میں اٹس سال بعد سندھ حکومت نے طلبہ یونین پر سے پابندی ہٹانے کا فیصلہ تو کر لیا لیکن اب بھی جامعات اور دیگر اداروں کی جانب سے یہ مکمل طور پر بحال نظر نہیں آتی صدرہ ڈار وائس آف امریکہ کراچی اور اب آپ کو ملواتے ہیں پاکستان کی یوتھ پارلیمنٹ سے پاکستان میں ایک یوتھ پارلیمنٹ بھی کام کرتی ہے جس کے تمام عراقین اٹھارہ سے انتیس سال کے نوجوان ہیں جو نہ صرف ایوانوں میں آواز اٹھاتے ہیں عوامی نمائندوں کے کام کا بغور جائزہ لیتے ہیں بلکہ قانون سازی کے بنیادی اصول سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں یوتھ پارلیمنٹ کے نمائندوں سے ملک کے موجودہ حالات پر بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں یونیورسٹی کراوس ہونے کے بعد مجھے ریالائز ہوا کہ نہ مجھے اپنے شہری حقوق کا پتہ ہے نہ مجھے اپنے شہری فرائز کا پتہ ہے نہ کسی نے مجھے بتایا اٹھارہ سال کے ہونے سے پہلے کہ ووٹ کیسے ڈالنا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے میں نے کیا دیکھنا ہے پاکستان میں ایک سیاسی بہران تھا اس وقت جب میں جوان ہو رہا تھا ڈکٹیٹرشپ تھی مشرف صاحب جو تھے وہ ہمارے صدر تھے تو پھر ڈیفینیٹلی میں ایکٹیوٹیز کے اندر مول ہونے لگ گیا میرا نام افرابد ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے میں پچھلے ایک سال سے یوتھ پارلیمنٹ پاکستان سے منسلک ہوں اور یوتھ پارلیمنٹ پاکستان میں ہرکا نی ایک ستیتس کو رپریزنٹ کر رہی ہوں یوتھ پارلیمنٹ پاکستان میں میں فیلحال نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی چیئر پرسن کے طور پر کام کریں یوتھ پارلیمنٹ پاکستان بسکلی ایک انیشیٹیو ہے پلڈیٹ کی جانب سے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یوتھ کو اویرنس دیں ٹورڈز پولیٹیکل پروسیسز جو بھی ہو رہے ہیں وہ ایک موک پارلیمنٹ بناتے ہیں جس کے اندر وہ ہر حلکے سے ایک نمائندہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو جب وہ آپ نمائندہ سیلیکٹ کرتے ہیں وہ آپ کو سٹینڈنگ کمیٹیز کا حصہ بنائیں گے اور اس کے بعد آپ کو ٹاپک سے سائن ہوں گے پاکستان جو ایک جوان ملک ہے مور دن سکسٹی پرسن یوتھ پاپلیشن کا کانٹریبیوٹ کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی اگر یوتھ انوالف ہوگی اب جو لوگ آ رہے ہیں وہ پڑے لکھے بھی ہیں اور سیاسی حوالے سے یا معاشی حوالے سے اس تائم امید کی کافی کمی نظر آ رہی ہے یہ ہماری ایک طرح سے بیڈ لکھ ہے کہ ہمارے ملک میں اتنا پوٹینشل ہونے کے باوجود ہمارے جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب اپنی اپنی جنگوں میں مصروف ہیں اور کوئی اس چیز پر فوکس نہیں ہے کہ جو میری عمر کے لوگ ہیں کی طرح سوچیں کہ ہمارا آگے سے وینیوز کیا بن رہے ہیں میرے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے جو کہ پڑے لکھے ہیں ڈگریان ہاتھ میں لے کے گھوم رہے ہیں مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا ابھی بھی لگتا ہے کہ آپ جو ہے اگر اچھے لوگ سسٹم کا حصہ بنے تو ایونچلی یہ سسٹم بہتر ہو جائے گا میں اگر اسیمبلی میں آتا ہوں تو میں یوت کیلئے کیا کروں گا تو دیفینیٹلی میں کچھ ایمینڈمنٹس جو ہے وہ تجویز بھی کروں گا اور میں اس پر میری پوری کوشش ہوگی کہ وہ اپلائی بھی کر دی جائیں میں یوت کمیشن کا جو ہے وہ تجویز بھی دوں گا اور اگر مجھے موقع ملا تو میں اس کے اوپر کام بھی کروں گا یوت کمیشن کو جو ہے ایک فال بند جو ہے وہ فارم کیا جائے اور اس کے اوپر وہ سارے یوت جو جو پرانے ہمارے بیلز ہیں جو آئین کے اندر انکنسسٹنسیز ہیں یوت کو لے کے اس وقت یا یوت کے حوالے سے جو بیلز نہیں پاس کیے گئے اور اس کے اوپر جو ہے ایک ریویو ہونا چاہیے جو کہ آج کل کے دور کے حساب کے ساتھ اس کو سبمرج کر دینا چاہیے تیسرا میں ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر کافی فوکس کرنا چاہتا ہوں مجھے لگتا ہے سیاست بہت اہم ہے اگر میں چاہتی ہوں کہ جو میرے خیالات ہیں یا ان کو آگے فوروڈ کر سکوں اپنے مقاصد اچیف کر سکوں تو مجھے لگتا ہے کہ سیاست کا حصہ بننا ضروری ہے اپنی آواز ستم کا حصہ بنانا is the most important thing چاہے وہ آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ٹویٹ کر رہے ہیں لیکن وہ آواز نہیں دبنی چاہیے آواز اٹھتی رہنی چاہیے یہ یوتھ پارلیمنٹ پاکستان کے نوجوان میں ووٹ ڈالنے کے رجوان ملک کا سیاسی نظام سمجھنے اور عملی سیاست کے مختلف پہلوں کو سمجھنے میں کیا کردار ادا کر رہی ہے جانتے ہیں پل ڈیٹ کی آمنہ کاؤسر سے یوتھ کو سیاست کے پروسس میں لانا ایک زیادہ بڑا ٹاسک ہے ہم تو اس وقت ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ یوتھ بیلٹ باکس پہ تو آہے ہماری اس وقت جو کیلکیلیشن جو ہم نے کمپیوٹ کیا ہے exit پولز کے تھوڑی ریزالٹس وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے آٹھ ایلیکشنز میں 1988 سے 2018 اس میں ایوریج جو یوتھ ووٹر ٹرن آؤٹ رہا ہے وہ صرف تیس یا اکتیس ویسط تھا اس وقت ایلیکشن کمیشن کے ڈیٹا کے مطابق 53 ملین پلاس ریجسٹرڈ ینگ ووٹرز ہیں جو کہ 18 to 35 یارز کی کیٹیگری میں آتے ہیں اور ان کی جو بیلٹ باکس پہ وہ 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 ووٹی نہیں ڈالنے آ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ان کو پولیٹکل پروسس میں شامل کرنے کے لیے ان کو الیکٹورل پروسس پہ احتماد ان کا بڑھانا اور یہ کہ وہ رسپانسبل فیل کریں کہ ان کو اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے ہم اس کا اگر ایک سمپل سا کمپیریزن کریں ہماری نیبرنگ کنٹری ہے انڈیا وہاں پہ لوگ سباگ کہ جو 2019 کے الیکشن جب ہوئے تو اوبرال ووٹر ٹرن آؤٹ 66% تھا اور یوٹ کا ووٹر ٹرن آؤٹ 69% تھا یعنی کہ 3% پرسنٹ پوائنٹ ہائر than اوبرال ووٹر نکلتی ہے ووٹ ڈالنے کے لیے اور وہیں پاکستان میں بلکل ہی ایک بہت ہی مایوس سچویشن ہے یوٹ پارلمنٹ پاکستان پلڈ دائٹ کا ایک فلیکشپ پروگرام ہے جو کہ 2005 میں شروع ہوا تھا شروع ہوا تو کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ 1984 میں سٹوڈنٹ یونین کے اوپر بان لگ گئے تھے جس کی بجا سے ایک gap فیل کیا کہ سٹوڈنٹ کے پاس کوئی پروپر پلاتفارم نہیں ہے اپنے ووائسز اپنے پرسپیکٹیز کو decision making bodies تک پہنچانے کے لیے نہ formal پلاتفارم ہیں نہ informal پلاتفارم سیاسی جماعت میں جو youth wings ہوتے ہیں وہ بہت disorganized way میں manage کیے جاتے ہیں تو youth parliament کا مقصد بنانے کا وہ یہ تھا کہ ان کو ایک alternative platform provide کیا جائے جہاں پہ parliamentary procedures سیکھیں parliamentary style debates کیسے ہوتی ہیں اس کے بارے میں جانے پاکستان کا جمہوری structure کیا key features ہیں ہمارا جو so far conclusion یہ ہے کہ youth disillusioned ہے political process سے جو resolution youth parliament پاکستان نے پاس کی وہ یہ تھی ایک overwhelming majority نے کہ جو اس وقت نظام جمہوریت جو پاکستان میں چل رہا ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں جمہوریت کا سسٹم قبول نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قسم کی جمہوریت چل رہی ہے جس برانڈ کی جمہوریت چل رہی ہے وہ ناقابل قبول ہے شروع کی اور آج کا نوجوان بھی آپ دیکھتے ہیں کافی متحرک ہے تو کیا فرق کیا ہے آج کی نسل میں اور جس طرح سے آپ ایفرٹ کر کے یہاں تک پہنچے شعور کا فرق ہے یا اگر ہم اس کو اوورال دیکھتے ہیں کہ چیزوں کی یا کردار کا فرق ہے بسم اللہ رحمان الرحیم بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ مواقعوں کی کمی کا ایشو ہے پہلے مواقع یود کو زیادہ ملتے تھے قومی معاملات میں کردار ادا کرنے کا قومی معاملات پہ اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کا اب یود کو مواقع نہیں مل رہے اور جتنی یود کی پاکستان کے اندر تعداد بڑھ رہی ہے اس وقت پاکستان بیرو آف سٹیٹسٹک کے مطابق بیرو تھرٹی یر سیونٹی ون پوائن پائی پرسنٹ اور آپ کو اجان کے حیرت ہوگی کہ خیبر پخت انخواہ میں یہ ریشو سیونٹی سیونٹی سیونٹ پرسنٹ ہے تو جس معاشرے میں اتنی بڑی تعداد کے اندر یوت ہو اس کو آپ مواقع نہ دیں تو آپ کتنا خطرناک کام کر رہے اور اس کے دور رس منفی اثرات پاکستان کی تعلیم پر پاکستان کی سیاست پر پاکستان کی سماج پر مرتب ہو رہے ہیں اس کا اندازہ صاحب اختیار لوگوں کو دیں لیکن ایک چیز مرشاق صاحب اگر ہم اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ سوشل میڈیا کو خاص اور پر اگر ہم بیرومیٹر مانتے ہیں وہاں میں لگتا ہے کہ نوجوانوں میں شعور تو بہت ہے جس طرح آپ نے کہا مواقع کی کمی ہے تو عملی سیاست یا سیاسی نظام کو سمجھانے کے لیے کیا کیا جا رہا دیکھیں ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں ایک تو اس کے اندر انٹرنل ڈیمارکرسی نہیں وہ پرائیویٹ آہ لیمیٹڈ کامپنیا ہے وہاں پہ ڈی ای کی بنیاد پہ لیڈرشپ ملتی ہے میروٹوکریسی اس کے اندر نہیں ہے اور میں اگر آپ سمجھوں کہ وہ مافیا کی شکل اختیار کر رہی ہے اس طرح کی جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں یوت جو اپنی پرائیویٹ سٹرگل کی بنیاد پر اپنی ٹیلنٹ کی بنیاد پر نظریاتی کوشش کی بنیاد پر ان کو کوئی سپیس نہیں مل رہی پرائیویٹ پاری اس کے اندر اس کے تین مختلف ایسپیکٹ پہ اس کے اثرات مرتب ہوئے نمبر ایک آپ نے سٹورنٹ یونین کے اوپر پابندی لگا دی آج تعلیمی ادارے پریولیج کلاس کی مراکز بن گئے گریب لوگوں کو میرٹ کی بنیاد پہ وہاں داخلے نہیں مل رہے سرکاری تعلیم ادارے بھی تقریبا آدھے پرائیویٹ ہو گئے ہیں اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہو گئی ہے کہ یوت اگر آپ پولیٹیکس میں انگیج نہیں کر رہے تو ڈرگ کی طرف جائے گا وہ گن کلچر کی طرف جائے گا تیسری بات اس میں یہ ہو گئی ہے کہ سیاسی جماعتوں میں جب یوت نہیں گئی تو نرسری جو ہے آپ نظریاتی لیڈرشپ نہیں مل رہی تو آپ کا پارلیمنٹ کمزور ہے آپ کا ڈیموکرسی کمزور ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے بڑے منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں اس کا کوئی تھک نہیں تھا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی کہ آپ کیوں سٹورنٹ یونین کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں کیوں آپ سٹورنٹ کو سیاست سے ووٹ سے اور اپنی ہی منتخب لیڈرشپ کو منتخب کرنے سے روک رہے ہیں سرنرسر میں ایک اور گیس بھی شامل کروں گا اپنے ساتھ گیلپ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں طلبہ تنظیم اور یونین کے کردار کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں اور اس کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں گیلپ سے بلال گلانی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام بلال پاکستان میں نوجوان ووٹرز عموماً کم تعداد میں ووٹ ڈالنے نکلتے ہیں لیکن 2018 کے اگر ہم الیکشنز کو دیکھتے ہیں تو پسلے چند اندخابات کے مقابلے میں 37 فیصد نوجوان نے ووٹ ڈالا اس کے باوجود بھارتی نوجوان کے مقابلے میں اور پاکستان کے عصد ووٹر ٹرن آؤٹ سے اگر ہم اس کو کمپیر کرتے ہیں تو بہت کم ہے تو کیا نوجوانوں کو ملکی سیاسی نظام پر اعتماد نہیں ہے ایک بہت کی شرح سب سے زیادہ پائی جاتی ہے تو سیاست میں شمولیت تو لوگ تب کرنا چاہتے ہیں جب انہیں سیاسی نظام سے اور پاکستان کی سمت سے کوئی امید وابستہ ہوتا ایک سیاستدانوں کو اور جو بھی سٹیک وولڈرز ہیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ملک میں اگر مایوسی پھیلائیں گے تو جو آنے والا لیڈرشپ ہے وہ پاکستان سے ڈس انچانٹ ہوگی دوسری ایک بہت بڑی جو ہم نے دیکھا ہے کہ ریزن لوگ ہمیں دیتے ہیں وہ بڑی ایک لوجسٹکل سی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس آئیڈی کارڈ موجود نہیں ہے یا اگر آئیڈی کارڈ موجود ہیں بھی تو الیکشن کا پروسس کیونکہ اتنا کامپلیکیٹڈ ہے پولنگ سٹیشن بہت دور ہیں تو عام طور پر آئیڈارہ سے چوبیس سال کے افراد جو ہے وہ ایک ایک پاس اس طرح سے وسائل موجود نہیں ہے تیسرا میرے خاص سے ایم این اے اور ایم پی اگر آپ ملا لیں تو ہر پانچ سال بعد گیارہ سو سیٹوں کے اوپر الیکشنز ہوتے ہیں مگر یود اور جو یود پاکستان کی سیاست میں شمولیت اختیار کرنا چاہتی ہے وہ ملینز میں ہے لوکل گورنمنٹ پہ جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں تو وہ الیکشنز نہ ہونے کی بات ہوتی ہے سیاسدان جب بھی حکومت سازی کرتے ہیں تو سب سے پہلے لوکل گورنمنٹ کو بند کرتے ہیں جیسے سینیٹر سب کیا سیاسی جماعتوں جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے شروع میں کہا کہ سیاسی جماعتوں کے اندر ڈیموکرسی نہیں ہے تو کیا یہی وجہ ہے کہ نوجوان اپنے آپ کو کہیں الائن نہیں کر پاتے کسی پارٹی کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے کوئی ایسا پروگرام کسی سیاسی جماعت کے پاس آپ دیکھتے ہیں ہے جو اب تک ایٹریکٹ نہیں کر سکتا اور تحریک انصاف کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ تحریک انصاف نے نوجوانوں کو ایٹریکٹ کیا اس کے بعد جو بھی ہوا اس کی ہم بات نہیں کر رہے یا آگے بھی کیا ہونے والا ہے اس کی بات نہیں کر رہے لیکن کیا انوالمنٹ ان کی جو ہے وہ مچور ہو پائے گی دیکھیں اگر آپ نوجوانوں کو سیاست کے اندر انوال کرنا چاہتے ہیں اس کے بڑے دورست مصبت اثرات ہوں گے تو اس کے لئے سیاسی جماعتوں کو دو تین سنجیدہ لکھا ہوا ہے کہ لوکل باریز کا الیکشن ہوں گے تو آپ دو تین کام کریں ایک تو لوکل باریز کا الیکشن کر رہے ہیں اس میں بڑے بیمانے پر یوت کھپ جاتا ہے بلال بھی یہی منشن کر رہے تھے کہ گیارہ سو سیٹوں پر اگر ملین آف آپ کے نوجوان جو ہیں آئیں گے تو وہ بہت بڑی تعداد میں آپ کے لوکل باریز کے بندے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ کو ایک لیڈرشپ نیچے گراس روٹ لیول پر مل جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے ملکی ترقی میں عوام کی فلاو بہبود میں گراس روٹ لیول پر مسائل حل کرنے میں نوجوان پھر اپنا کردار ادا کرتے تو ایک تو یہ دوسرا آپ سٹورنٹ یونین کو کریں سٹورنٹ یونین سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ملکی معاملات اور قومی معاملات کے لیے وہ تیار ہو جائے گا تو آپ سٹورنٹ یونین کو موقع دیں اور تیسرا یہ کہ آپ اپنی سیاسی جمعاتوں میں ٹرو ڈیمارکرسی لائن لیکن سٹورنٹ یونین کو سینیٹر بات کر رہے ہے موقع دینے کی تو ایک ہم نے وقت ایسا بھی دیکھا اور اب بھی خیر وہی امپیکٹ چل رہا ہے کہ کیمپسز میں سیاست ایک تو ڈیپ پلوڈیسائز کیا گیا اور سیاست کو ایک برائی کے طور پر پیش کیا گیا وہ ابھی تک پرسیپشن تو یہی ہے یہ کس نے کیا پتا ہے یہ نو فروری انیس سو چوراسی کو ڈیکٹیٹرز نے کیا وہ جو کہا جاتا ہے کہ پہلے ایک چیز کو بدنام کرو پھر اس کو سولی پر چڑھو تو واہ واہ ہوگا انہوں نے پہلے بدنام کیا حالانکہ میرے ساتھ فیکٹس این فگرز باقیدہ کہ جب یونین تھی تو تعلیمی اداروں کے اندر لائی جگڑے نہیں ہوتے تھے جب یونین ختم ہو گئی تو علاقائی تنظیمیں بن گئی مسلکی تنظیمیں بن گئی لسانی تنظیمیں بن گئی ترین قسم کا تشدد اور گند کلچر اور وائلنس تعلیم اداروں کے اندر آ گیا اور یہی چاہتے ہیں کہ معاشرہ تقسیم ہو اور معاشرے کے اس طرح کی گروپ جو ان کے لئے خطرہ بن سکتے ہیں وہ بدنام ہو تاکہ ان کے لئے کوئی ترین نہ ہو تو یہ میں سیاست میں طلبہ اور نوجوانوں کا کردار کم ہوا ہے پاکستانی معاشرے کو کیا فائدہ یا نقصان ہوا ہے جو یود بہت بڑی تعداد پاکستان سے ایگزٹ کر گئی ہے ہمارے حالیہ سروے میں تقریبا چالیس فیصد یود نے یہ کہا کہ ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو اگر پاکستان کی برائیٹ لوگ مواقع نہ ہونے کی وجہ سے ملک چھوڑ جائیں گے تو پیچھے ہم کس طرح سے اپنی اکانیمی اور سیسائیٹی کو آگے لے جا سکتے ایک بہت بڑا برین ڈرین کا ایک سورس ایک پولیٹیکل انفرنچائزمنٹ ہے دوسرا ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیں مختلف طریقوں سے تشدد اور ایکسٹریمزم نظر آتی ہے بلکل لاس پہ میرے پاس ترڈی سیکنڈز ہیں اور میں چاہوں گا کہ سینیڈر صاحب سے ایک چیز جاتے جاتے پوچھ لوں سیاست میں طلبہ اور نوجوانوں کا جو کردار کم ہوا ہے تعلیمی ادارے بھی تو اس میں کردار ادا کر رہے ہیں وہ بھی تو ڈسکاریج کرتے ہیں ایسی ایکٹیویٹیز ہاں پندہ سیکنڈ وہ اس لیے کہ تعلیمی اداروں کے اندر فائننشل کرپشن ہے اور جب سٹوڈنٹ یونین ہوں گے تو وہ اپنی حقوق کی بات کریں گے اسی خوف کی وجہ سے کہ یہ حقوق نہ پائیں ہماری کرپشن کو ایکسپوز نہ کریں وہ طلبہ یونین پر پابندی کی بات کرتے ہیں بہت شکریہ سینیڈر مشتارک آپ ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں تھے اور